نمشکار محسنہ شرمہ اور آپ جوڑ چکے ہیں اپنے چینل چناپ ٹی وی کے ساتھ تو یہ نظر ڈالتے ہیں آج کے مکھے سمجھ چاروں پر کشتوار میں تائینات راشت رائیفلز علاقے میں آمن و آمان بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی ویلفیر کے کام کو انجام دے رہی ہے زلہ کے تھاکورائی علاقے میں سینہ نے بے روزگا لڑکیوں کے لیے ایک سلائی سینٹر کا آئیوجن کیا ہے جس میں سلائی کا کام سیکھ رہی ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں زلہ کشتوار میں تائینات پھوج کی چھپیس راشت رائیفلز علاقے میں آمن و آمان بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود کے کئی کام کر رہی ہے زلہ کے تھاکرائی علاقے میں تائینات آر آر کی اس بٹالن نے سرامان گاؤں میں ان بے روزگار لڑکیوں کو روزگار فراہم کرنے کی ایک کوشیش کی ہے جو انتہائی گریب گرانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں علاقے میں گروبت اور لڑکیوں میں بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے پھوج نے ایک لمبے سوچ و بچار کے بعد فیصلہ لیا کہ اس دور دراز گاؤں میں کٹنگ اور ٹیرنگ کا ایک سینٹر کھولا جائے جس میں ان لڑکیوں کو یہ فن سکھایا جائے گا پھوج کا کہنا ہے کہ اس سینٹر میں جن لڑکیوں کو تربیت دی جائے گی وہ آگے چل کر اپنا روزگار خود کما سکیں گی افتدائی مرحلے میں پھوج کے اپریشن صدباؤنا کے تحت کھولے گئے سینٹر میں نو لڑکیوں کو داخلہ دیا گیا جو اس وقت قریب قریب ٹرینڈ ہو چکی ہیں اور اس وقت پھوج کی وردی وغیرہ تیار کر رہی ہیں لڑکیوں کا یہ پہلا گروپ اب اس لائق ہو گیا ہے کہ وہ اپنا روزگار خود کما سکے ان لڑکیوں نے پھوج کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صلائی سینٹر کو آگے کے لیے بھی قائم رکھا جائے تاکہ دوسرے دیہات میں رہنے والی بیروزگار لڑکیوں کو بھی اس پھن کو سکھنے میں مدد میں موسیقی موسیقا جو ریپریسنٹیٹلس میں سے جاں اور سینئر جرنلسٹ جو ہمارا ساتھ آیا کافی دور سے ہماری بلاؤ partir یہ لوگ آئے اور ان کی لئے میں ایک بار ہماری بٹالنگی طرف سے بھی اور ہماری جو لوکلس کے طرف سے ایک بار آپ کو ٹANK چو بول دیتا ہوں سر ہمیں انڈین آرمی کی طرف سے اس ٹیچنگ سینٹر ملا ہے اور نو مشینیں ملی ہے یہاں پہ ہم آٹھ لڑکیوں کو میں سکھاتی ہوں میں ازا ٹیچر اس میں بہت بہت فائدہ مند ہوا کیونکہ سر بہت ساری لڑکیوں نے سیکھنا تو چاہتی تھی بولتی تھی مہم ہمیں سکھا ہوں مگر میرے گھر پہ ایسی منبسہ دائی نہیں تھی کہ میں ان کو سکھا پاتی بعد میں انڈین آرمی کی طرف سے ہمیں اس ٹیچنگ سینٹر ملا ان کو مدب آدمی میں ان کو بھی سکھا پا ہے ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سے سکھنا تو چاہتے تھے لیکن نہ سلائی تھی نہ کچھ تھا کپڑا بھی نہیں تھا آپ کو پتا اگر مشین لیں گے پھر کپڑا نہیں بنتا ہے کھریدنا کپڑا کتنی ساری چیزیں ہیں جو نہیں مدب بندی ایڈجسٹ کرنی انڈین آرمی کی طرف سے ہمیں یہ مشینیں بھی ملے اور ہر ایک سامان کنچی سب کچھ ایٹو زیڈ ملا کپڑا بھی ملا اور ٹیچر بھی انہوں نے دیا جو انہوں نے ہمیں یہ پیتا ڈریس سکھایا ہمیں دل شادہ یہ پہلے تو ہم لیڈیس کپڑے سیکھتے تھے وہ تو ہم نے سیکھ لیا اب یونیفارم فوج کی سیکھتے ہیں یہ بھی تقریبا ہم نے سیکھ لیا ہم گریب لوگوں کو لیا تو یہ بہت فائدہ ہے کیونکہ پہلے تو ہم کو گھر میں کوئی روز گزار نہیں تھا گھر میں ہی بیٹھتے تھے گھر کا ہی کام کرتے تھے اب تو ہم یہ سینٹر ملا تو تب سے ہم لیڈیس کپڑے بھی بنا لیتے ہیں اپنے کپڑے بھی بنا لیتے ہیں اور اب تو فوجیوں کی یونیفارم بھی ہم بناتے ہیں اور دوستے لڑکیاں جو اب بیکار بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں گے بس یہی اگر ہم سیکھ جائیں گے تو ہم ان کو بھی آگے بڑھائیں گے ایڈی سی نے بھدروہ شہر میں بازاروں کا نڈرکشن کیا لوگوں سے کوویڈ کے اوچیت ویوہار کا پارن کرنے کا آگ رہ کیا ساروچنک ستھانوں اور بازاروں میں کوویڈ کے اوچیت ویوہار کو سنشت کرنے کے لیے اتریت زلہ بدروہ کے ادھکاریوں کی ایک ٹیم نے ایڈی سی راکیش کمہار کے نیتریتو میں شہر کے ویبھین بازاروں کا نڈرکشن کیا ایڈی سی نے یہ بھی اپیل کی کہ تیسری لہر کے تیزی سے فیلنے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو آنوشک روپ سے بازاروں میں بہار نکلنے سے بچنا چاہیے موسیقی 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 ایسا نہ ہو کہیں کہ تھارڈ ویو بوری طریقے سے یہاں پر آ جائے اسی کے سلسلے میں جو گورورمنٹ کے ڈریکشنز ہیں گائیڈ لائنز ہیں انہی کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے آج ہم پوری ٹیم نکلی ہوئی ہیں ایسا تیسلدار صاحب بھی ہیں ایسے چو صاحب بھی ہیں باقی آج میں نے کچھ سپیشل ٹیمز بنائی اس میں عارف صاحب ہیں یہ تارک صاحب ہیں ان لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کے ہم پوری مارکٹ میں نکلے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کوویڈ اپروپیڈ بیہیوئر کی کوئی ویلیشن تو نہیں ہو رہی ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آج ہم نکلے ہیں کہیں جگوں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو فائن بھی کیا اور میکسیم جگوں پہ ہم نے آج تو ماسک بانٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اویر کیا ہوا ہے کہ ماسک کتنا ضروری ہے تاکہ کل سے سارے لوگ ماسک پہنے بلکہ آج ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 99% لوگ بلکہ میں تو کہوں گا 100% ہی لوگوں کے پاس ماسک لگے ہوئے تھے تو یہی چیز ضروری ہے اسی کو دیکھنا ضروری ہے اگر ہم اویر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور لوگوں کو یہ سمجھ آگئے کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے سینٹائز ہاتھوں کو کرنا کتنا ضروری ہے تو اس سے ہم کوویڈ کی جو تھارڈ ویو کے جس کی ذکر کرتے ہیں اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے لوگوں کو بچا پائیں گے بھارتی سینہ کی اور سے آج خاری تحصیل میں پریس میٹنگ بلائی گئی اس بیٹھک کا ادیش شیطر کے وکاس کے لیے سینہ دوارہ کی جا رہے کاریوں کو اجاگر کرنا تھا آج اس افسر پر بولتے ہوئی لوگوں نے کہا بھارتی سینہ کی آبھاری ہیں کہ بھارتی سینہ ان لوگوں کے کلیان اور بھلائی کے لیے کام کرنا جاری رکھے گی جو اس سمیں اس شیطر کی پہلی ضرورت ہے تو دیکھئے سجاد احمد خانڈی کی ریپورٹ میرا نام گفرانہ ہے میں لڑھٹا سے بلانگ کرتی ہوں ہمارے یہاں پڑھائی کا نظام بہت ہی کم ہے جبکہ ہمیں 23RR کی طرف سے گائیڈنس ملی ہے ہمارا ایڈمیشن آرمی گودویل پابلسکو روجوری میں ہوا ہے جس کا کریڈی 23RR کو ملتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ 23RR ہماری پڑھائی کے معاملے میں ہماری اور مدد کرے گی میں تہہے دن سے آر آر کا شکریہ کرتی ہوں میں ترنہ سے بلانگ کرتا ہوں پہلے تو میں سی او سر کا مہجر سر کا اور یہ 23RR کا تھینک فل ہوں تھینکیو کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمیں بری میں کوچنگ کرائی سینک سکول کے لیے اور پھر انہی کی بدولت سے میں آج سینک سکول میں پڑھ رہا ہوں انہیں ہمیں اچھی گائیڈنس دی پراپر گائیڈنس دی اسی کی وجہ سے جو ہے میں اس مقام پر ہوں کی آج میں سینک سکول میں پڑھائی کر رہا ہوں سر میں جو ہے میرا جو ایمبیشن ہے میں ائر فورس میں جانا چاہتا ہوں آگے تو اس کے لیے پڑھائی آگے جانے آپ کیا کرتے ہیں سر میرا میرا پاپا جو ہے وہ تیچر ہے اور میری مدر جو ہے وہ ہوم میکر ہے آپ اپنا نام بتائے اور کس کلاس میں آپ اور جو انہیں نامی کی طرف سے آپ کے علاقے میں جو کمپیٹر کلاس ہیں سٹیچنگ کلاسز کھولی گئے تھے اس سالے ساتھ پر کیا کہنا ہے اسلام علیکم میرا نام سائفرا بانو ہے میں ترنہ سے بلانگ کرتی ہوں میں ٹویلتھ کلاس میں میں ٹویلتھ کلاس کی سٹوڈنٹ ہوں جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن کا نیزام ہے وہ بہت ہی کام ہے ہم ایجوکیشن میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہے پچھلے سال جو ترنہ میں انڈیا نامینے ہمارے لئے جو ٹویلتھ کھولے تھے ہمیں ان سے بہت ہی زیادہ یہ فائدہ ہوا تھا کیونکہ اس کوویڈ میں جو ہمارا ایجوکیشن کا لوس ہوا ان ٹویلتھ کل کی وجہ سے ہمارا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہم ٹویلتھ سی آر آر کے ٹھینک فول ہے کہ انہوں نے برح میں بھی ہمارے لئے وہ سب کچھ کیا جو ان سے ہو سکا انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایسے سینٹرز ہمیشہ کھولے جائے سب سے زیادہ میں بولتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے کمپیٹر کی سب سے کمپیٹر کی نالیج ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی کہ ایسے یہ سینٹرز کھولے جاتے ہیں لیکن ہم نے جو اس میں سیکھا بہت زیادہ یہ سیکھا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے یہ کمپیٹر کلاسز ایسے کھولے جائے اور یہ تیوشن سینٹرز کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوویڈ میں جو ہمارا ایجوکیشن کا بہت زیادہ لاؤس ہوا ہم پیپر تو کیا ایگزامنیشن حال میں بیٹ بھی نہیں سکتے تھے لیکن انڈیا نامی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ سیمٹی نائن پرسنٹ تو کچھ بھی مطلب لے سکے ہم انڈیا نامی کا تہی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اتنی ہلپ کری سپیشلی ہمسیو ساب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے یہ سب کچھ کیا انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے میں تاثیر کھڑی کھڑی پنچائت دور بی کا سرپیچ ہوں میں تو سب سے پہلے آپ کو بھی بتا دوں کی جو ٹوانٹری تھری آر آر یا انڈین آر بھی یہ ہمارے علاقے میں بہت ہی مطلب چاہے ناچلنا سے لے کر مہممگت تک جب بھی کوئی ایسا حیدثہ ہو یا کچھ بھی ہو ہو جو ہے ہر وقت جو ہے تیار رہتی ہے یہ کل کی بات ہے کل میں نے میڈیا میں ہی سنا شام کو کی ہماری ٹوانٹری تھری آر آر نیکال ایک کام بہت ہی بڑا کیا جو لبلوٹھا شگر بیٹے باس کے علاقے میں ایک پیشنٹ تھا ہوری طور پر ترنت جو ہماری پھوج وہاں پر پہنچی اور اس کا علاج کیا اس کے لئے بھی ہم انڈین آرمی کو شکریہ کرتے اس کے بعد جو ہمارا سیو ساہب یہاں پہ آئے ہم اس کو سیو ساہب نہیں مانتے ہم کھڑی کے ایک بہت ہی بڑا نیتہ اس کو مانتے جہاں بھی پرابلم آتی ہے چاہے سکول کی طرف ہو چاہے کوئی بیماری کی طرف ہو چاہے کسی بھی حالت میں جو ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹوانٹری تھری آر آر پہلے آگ لگتی ہے ٹوانٹری تھری آر آر پہلے یا کمپیٹر وغیرہ جیسے ہمارے بچے جیسے اب یہ ایک بچے نے بولا کہ ہمیں جو ہے ٹوانٹری تھری آر آر نے بھیجا آج تک ہمارے کسی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہمارا بچہ ادھمپور تک پہنچ گیا ہمارے بچے آج ادھمپور میں ہیں ٹوانٹری تھری آر آر کے بداولت سے ہمارے بچے رجوری میں ہیں ٹوانٹری تھری آر آر کے بداولت سے تو جتنا بھی ہم کہے کہ آر آر کے بارے میں یا انڈین آرمی کے بارے میں ہم ان کا تہہ دل سے شکریادہ کرتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی اسی مسئیبت آتی ہے تو ٹوانٹی تھری آر آر یہاں انڈین آر بھی ہمیں کام آتی ہے انڈین آرمی کے طرف سے آج کھڑی میں ایک پریس میٹنگ بلائی گئی اور اس پریس میٹنگ کا مدعو مقصد انڈین آرمی کی طرف سے اس علاقے میں کیا کچھ فلائی کام کیے جاتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ انڈین آرمی کے حالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیشہ انڈین آرمی اس علاقے کی فلاو بہبود اور تعمیر ترقی کے لئے ہمیشہ پیش پیش نظر آتی ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو ہر جگہ انڈین آرمی ہمیں پیش پیش دیکھنے کو ملتی ہے چاہے ایجوکیشن کی بات کی جائے یا ریسکیو آپریشنز کی بات کی جائے تو ہمیشہ انڈین آرمی کا یہاں کی عوام کے ساتھ ایک اچھا تالمیل دیکھنے کو ملا اور ریسنٹ اگر کھڑی کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ بچے یہاں سے آرمی کے جو پبلک سکولز ہیں یا آرمی گوڈویل سکولز ہیں وہاں پہ کے لئے سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اسی کڑک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انڈین آرمی کی طرف سے یہاں ایک پریس میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں یہاں کے لوگوں نے انڈین آرمی کا شکریہ کرتے ہوئے کہاں کہ انڈین آرمی ہمیشہ علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لئے پیش پیش رہتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح سے انڈین آرمی لوگوں کی فلاو بہبود کے لئے ہمیشہ ساتھ رہے گی چنام ٹی وی کے لئے کھاڑی سمیہ سجاد کھانڈے بھدروہ میں سواست کاری کرتا برفیلے علاقوں میں لوگوں تتھا چھاتروں کو ٹیکہ لگانے کے لئے پہنچتے ہیں ٹیکہ کرن کے نوڑل ادھکاری رانہ آریف نے کہا کہ ہم نے اب تک برف سے ڈھکے چھیتروں میں بڑی سنکھیا میں بزرگوں کے بغل میں پندہ سے اٹھارہ باش کی آئیو کے پچاس پرتیشت چھاتروں کو بوسٹر خوراک کے ساتھ ٹیکہ لگایا ہے موسیقی آج کی ہندی سمچاریاں ہی پر سماپت ہوتے ہیں دھنیواد